مہا اپراد ہے نندی تو کہاں رامن کا راستہ روک سکتا ہے ایسا تری لوکی میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو رامن کا راستہ روک سکے راجہ جھنک رامن جب چلتا ہے تو بکم پاتا ہے زمین تو زمین ہے آسمان بھی تر تراتا ہے مہراج یہ تو نرد ہو گیا مہراج تو آپ سبھی کا سواغت ہے ویلکم اور میں ہوں آپ کے ساتھ راہی کپور اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پر آ گیا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مینڈر کے ہنوان جی کے مندر میں ہے اور اس مندر کا نام رام لیلا گرونٹ جو ہے وہ پہلے تھا جو ان بڑے لوگوں سے پتا چلا ہے اور آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک الگ تصویر آپ کو کون سے دکھائی دے رہی ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مینڈر میں چالیس سال کے بعد جو ہے وہ رام لیلا شروع ہو رہی ہے تو پہلے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں بات کریں گے ان لوگوں سے بھی کہ اس بار کا کیا کنسپٹ ہے تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور خاص طور پر دشیرہ جس کی آپ کو ہمیشہ سکتا رہتی ہے کہ دشیرہ اس بار کیوں خاص ہونے والا ہے وہ آپ آگے دیکھیں گے کیونکہ اس بار آپ کو ایک الگ سی ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی بلکہ ایک نہیں کئی کئی راون کے پتلے جو ہاں وہ ملیں گے جو سٹیج تیار کیا گیا ہے یہ سٹیج کس کے لیے ہے یہاں پر جو جتنے بھی ہمارے کلاکار ہیں یعنی جو رام لیلا کے جو کردار ہیں وہ یہاں پر کریں گے ہے تو ایسے کافی چیلنجنگ کام تھا کافی تف تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پر بڑا برپور سیو کیا وہ بھی ہم ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیوں اب سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں گے کہ بولینات کا یہ سبروپ جو ہے یہ وہ لگ چکا ہے اور یہ بائر کا انٹرینس پوائنٹ ہے اور اب میں اوپر چل کے آپ کو جرور دکھانا چاہوں گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رام دربار یعنی یہ پردہ پیچھے لگ چکا ہے اور اس پردے کے آگے جو ہے وہ کردار پلے ہوں گے اور یہ سیکنڈ کالم یعنی یہ جو سیکنڈ پردہ ہے اس کو بھی آپ دیکھے گا کہ کس طریقے سے یہ یہاں پر لگایا گیا ہے اور خاص طور پر یہ پورا منچن ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس روم میں بھی لے چلوں گا میرے ان ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں پر یہ پورا سبان یعنی وہ تیار کیا گیا ہے تو یہاں پر کافی تیاریاں جو ہے وہ لگ باگ پوری ہو چکی ہیں کیونکہ رام لیلا یہاں پر چالیس ورشوں کے بعد یہاں پر شروع ہونے والی ہے اور یہ تمام طرح کے اور میں ابھی یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلرام شرما جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں دھندر کمار ٹنڈن جی اور پنڈ جی ہیں اب ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیا مطلب کی کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں بلرام جی سب سے بڑی بات جو ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رام لیلا میرے کو لگ رہا ہے کہ جو مینڈر کے لوگ ہیں وہ پہلی بار یہ شبت جو ہے وہ سورا ہوا کہ مینڈر میں رام لیلا ایسا کبھی پوسیبل نہیں تھا تو کیا مطلب کی کیسے ویچار آیا اور کیسے مطلب کی آپ کو یہ پتہ چلا اور آپ نے یہ سوچا کہ مینڈر میں رام لیلا جو ہے وہ کروانی چاہیئے یہ ایک بار ضرور بتائیں راکھی بات سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کروں گا اور یہ جو رام لیلا کا پروگرام تھا جب پچھلی بار ہمارا دسہرہ ہوا تو دسہرے میں جب ہم نے شام رام لیلا کو جلایا بزار سے ہماری جونگی چکر لگائی تو رام لیلا کو جلایا تو جلانے کے بعد جب ہماری میٹنگ ہوئی تو جو یوت تھا وہ یوت سارا میرے پاس آ گیا کہ پہلے جو چالی سال پہلے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ رام لیلا ہوتی تھی تو ایک بار ہم پھر کرنا چاہتے تھے اور سب سے زیادہ جو ہے راکھی جی میں کہنا نہیں چاہتا تھا اس بات کو کیونکہ سب سے زیادہ جو اس کا لوڈ ڈالا میں نے آپ کے اوپر ہمارے بنسی جی ہیں ایک الیکٹریشن میں کام کرتے ہیں جو سب سے زیادہ قدار نبار رہے ہیں وہ ایک آپ جو لیکے دے رہے ہیں رائٹی میں وہ سارا آپ کا کام تھا اور دوسرا ہمارے بنسی جی کا تھا تو باقی جو قدار ہم نبار رہے ہیں جیسے ہمارے یہ ہمارے تندر کمار جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ راجہ داشتات کا پرشور ہم کا رول کر رہے ہیں میں ہوں تو میں راون کا رول کر رہا ہوں تو باقی جو اسمارہ یو تھا سارا میگنار جی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سوریہ کمار جی بڑا زبردست رول کر رہے ہیں تو یہ ہے تو بالکل ہمیں انہیں پوری پروٹیکشن برلان جی کیا رکھیں کہ راون اس بار منچ پر کس طریقے کا قردار دکھائے گا ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ اگر میں تو پہلی باری راون کا قدار کر رہا ہوں قدار کر رہا تو آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے بہت کیونکہ سب سے جو سب سے جو لمبا رول ہے وہ راون کا رام کا اور سیتہ کا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی جو پہلی بار کر رہے ہیں اگر ہمارا جو یو تھا ان میں سے کوئی ٹوٹی رہ گئی ہو کیونکہ ہمارے پاس صرف پندرہ دن تھے تو پندرہ دن میں جو ہم نے پوری تیاری نہیں کی اگر کسی وجہ سے کوئی ہماری ٹوٹی رہ بھی گئی ہو تو ہماری جو بلادری ہے پورا دسٹرک پہنچا ہے پورا ہندسان وہ ہمیں معاف کریں گے کوئی نہیں بلرام جی ہم آپ کو شب کامنائے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے منچ پر اپنا جلوہ دکھائیں اب ہمارے پاس دشرت کا رول کرنے والے دویندر کمار ٹنڈن جی ہے کیونکہ یہ سینیٹی میں سب سے موسٹ سینئر ہیں ہمارے مینڈر کی بلادری میں اور ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کا جو ہے اتصال بڑھایا تھا دارہ جی چالیس سال پہلے رام لیلا کرتے تھے کیا وہ پل باپس آج آگے ہیں باپس آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پہلے آپ ینگ ہوتے تھے آج پھر سے وہ موقع آگیا ہے آپ کے پاس بلکل ٹھیک بات ہے اس وقت ہم سین کر رہے ہیں ہماری عمر بھائی بھائی سال بلکہ وہ سمیں کیسا تھا وہ آج کا سمیں بہت سندر تھا کیونکہ رول چار پانچ لینے کے لیے ہماری جوانی آپ باپس آ چکی ہے تو آپ مانتے ہیں کہ منچ پر کچھ آج دکھائیں گے جلوہ بلکل پکا دکھائیں گے مہاراج تو وہ آج وہ ساری یادیں باپس آگی آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سمیں آئے گا بلکل تازی ہوگی ہے چلو ٹھیک یہ جو رام لیلہ ہم نے سٹارٹ کی ہے اور رام لیلہ کریں گے یہ جو لوگ ہمارے پہلے رام لیلہ کا سین کرتے تھے یا کلاکار تھے جن کی اب جو سواروازی ہو گئے ہیں تو یہ ہم ان کو شردنجلی دینا چاہتے ہیں جو آج چالیس سال کے بعد کر رہے ہیں یہ چالیس سال بعد ہم ان کو جو پرانے ہمارے کلاکار تھے ان کو ہم شردنجلی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو آپ نے قدار کر کے چلے گے ان کے نام ہم نے یہ شردنجلی دینا یہ بہت بڑی بات کہی ہے رام جی آپ نے کیونکہ کیونکہ انہی سے سیکھا ہوا ہے کچھ پندر جی ہیں پندر جی تو ان سے باتچت کریں گے کیا کہانی ہے پندر جی آپ کو کون سا رول ملا ہے ہمیں رام جی کا رول رام جی کا رول ارے وہاں کیا بات ہے مطلب کہ آپ تو مہانائک مطلب کی میں تو کہوں گا ہیروی آپ پر رامائن کے ہیں نہیں نہیں آپ بھی کم نیو آپ بھی تو پندر جی یہ کتنا مشکل ہے منچ پر یہ قردار کرنا ہے صرف وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائے اپنے جاتے مشکل تو ہے ہی ہے کیونکہ دن ہمارے پاس بڑے کم ہے چلو رام جی کی قرپہ سے چلو جو تھوڑا بہتا جانتے ہی ہیں تو اس لیے اس وجہ سے ہمیں آسانی ہو رہی ہے کرنے میں نہیں تو ہے تو مشکل ہی ہے کیونکہ مین چیز ہوتی ہے لینگویز کی لینگویز بڑی مشکل دیتی ہے کیونکہ بیچ میں ایسے شبد نکل جاتے ہیں جلدوازی میں تو بیچ میں انگلیش کے بڑھ جا اپنی دیسی باشا جب نکل جاتی ہے اس لیے تھوڑا مشکل ہے پر پرنٹو ہم ہار نہیں مرنے تو ہمارے ساتھ ایک پنڈا جی اور بیٹھے ہوئے ہیں پنڈا جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مینڈر میں آئے ہوئے کتنے ورش ہوگے ہیں تیس سال جی یہ دکھو کتنی بڑی بات ہے پنڈا جی ایم پی سے بلانگ کرتے ہیں اور تیس ورش ان کو یہاں پر بیچ چکے ہیں یعنی اس مینڈر علاقے میں اور ان سے پوچھیں گے پنڈا جی چالیس سال کے بعد یہ رام لیلا باپس ہو رہی ہے تو تیس سال تو آپ کو بھی ہو گئے ہیں یہاں مندر میں کئی کارکرم ہوتے ہیں میرے کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز آپ سے چھپی ہوگی لیکن اس بار کا جو یہ کارکرم ہے آپ کو لگتا ہے کہ بدل رہا ہے جمع کشمیر بدل رہا ہے علاقہ بدل رہا ہے بچے آج آگے آ رہے ہیں بہت ہی یہ صبح گھڑی آئی ہے مینڈر کے اندر کی جو پنہ یہ چالیس سال کے بعد یہ رام چریت مانس رام کا چریت یہ ہم سب آپس میں مل کر کے یو جہ دریس سے دکھانے کا یہ جو انبھو کر رہے ہیں اس میں ہم سب یہی ہنوان جی سے پرارتھنا کرتے ہیں کشت بھنجن ہنوان جی سے کہ یہ صدا نیرنتر ہم سب پر دیا کریں اور یہ رام لیلا جو اب ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے پورے سیوگی ہیں جیتا جی جو کی آگے ہیں اب یہاں پر چائے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائے پھلا رہے ہیں جیتا جی اب بھی کوئی رول کر رہے ہو میرا رول تو جہی ہے جتنا بھی جو پندال کا جو پردہ سردہ دیکھنا جو الیکٹریشن کا کام جو کچھ اور کچھ چھوٹا موٹا کام دیکھنا جہی کچھ آیا باقی جو ہے سب بڑا اچھا سیوان بھارے ہیں تو یہ جیتا جی ہے جو پنجاب سے ہیں یا میں آپ کو بتا جاتا ہوں پنجاب سے اور میرے کو لگ رہا ہے جیتا جی کتنا ٹائم ہو گیا مینڈر میں دیکھو جی پچیس سال پہلے پندی جی سے بات کی تیس سال پچیس سال سے یہ مینڈر میں ہے پنجابی کم مینڈری ہو گئے ہیں تو میں ان سے باپس آؤں گا لیکن ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ یہ جو سٹیج دیکھ رہے ہیں سٹیج کی کلا اس کو سکھ جانے میں اس کو بنانے میں جیتا جی کا بہت ایم بھومی ہے اب میں آپ کو ایک شخص سے اور ملواتا ہوں پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کہانی گیا ہے اس شخص کو دیکھیں گا اس کو پہلے دھیان سے دیکھیں گا اس چہرے کو کیونکہ یہ چہرہ جو ہے یہ بہت کم نظر لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سبھی یوہوں کی بدولت جو ہے ہم سب یہاں پہ اس پڑا پر سوریا آپ کونسا کریدار نیو آ رہے ہیں میر کو ویسے میگناتھ کے لیے بولا گیا ہے تو میگناتھ کر رہا ہوں میں مزا آئے گا بہت نہیں تف لگتا نہیں ہے کہ کافی تف ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے نہیں بھی ہے اس لیے کیونکہ سمپل ہے اپنی لینگویج میں اپنی ماترہ بھاشا میں جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں سمپل ہے بٹ اب ہم سب کی کوشش ہے تو اب اس کے بعد میں ایک دوسری شور پر لے چلوں گا آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جہاں پر پورا راملیلہ کا سمان جو ہے وہ آ چکا ہے تو بس آگے کی تیاری جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ یہ دیکھیں میں مندر پریسر میں ہوں یہ پورا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شنید مہارات جی کی پرتیمہ ہے تو مندر میں لگ بگ تیاریاں جو ہے وہ کافی تیزی سے چل رہی ہیں اب میں آپ کو اس سیکشن میں لے کے جا رہا ہوں اس روم میں جہاں پر یہ سارا سمان رکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے کیا کیا سمان آیا ہے اب آپ میرے ساتھ جڑے رہی ہیں اب آپ کو لے چلتے ہیں سیدھا اس ککش میں جہاں پر یہ سب جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تو فائنلی ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ دیکھے گا کہ یہ سارا سمان پردان جی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمان جو ہے وہ سارا دیکھیں ہرمونیم اور یہ جتنا ہنمان جی کا سمان راون کا سمان اور یہ تمام سارا سمان جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے تو اب پنڈی جی سے بات کریں گے پنڈی جی سے بات کریں گے یہ کیا کچھ پنڈی جی کیا تیاریاں ملوہ یہ کیسے سمان آپ وہ سارا جو ہے وہ لگا رہے ہو بنا کے رکھ لیا ہے جیسے ایک لفافے میں یہ ہے یہ ٹوٹل پورے راجے کا ڈرس ہے اس میں مکڑ کپڑے اس کے بعد شنگار کا سمان جو بھی ہے یہ سارا ایک ڈرس ایسے اس قسم کے ہم نے سارے لگ بنا دیئے جیسے مولینات کا لکشمن کا راون کا رام کا سیتا کا ایسے سارے ہم نے لگا لفافے بنا دیئے ہیں یہ ہنمان جی کے گرج یہ تیر کمان یہ دنوش اتیادی تلوار اتیادی بگا رہا ہے تو پردان جی ترکل لگ رہا ہے کہ سیاریاں جو ہیں وہ کپی تیجی میں بلکل 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 جی بلکل جی کہ پردان جی دکھی اپنی مسکر میں بیٹھے ہوئے اور یہ جو ان کا کریدار ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو پردان جی بہت کنٹیلیو آپ لگے رہیے گا پردان تشریح جی یہاں پر موجود ہیں جیدہ جی بشکرام کر رہے ہیں اور یہ سوان کھارا کچھ میں دکھانے کا سا کہ سب لوگ جیدہ وہ اپنے اپنے پیاری میں لگے کچھ لوگ جیدہ وہ کام پردان جی اپنا رام جی کا وہ کریدار دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے گا تو سب لوگ یہی کوشش ہے کہ رام لیلا کو سفل بنایا جائے تاکہ ہم سب مل کر اس کارکرم کو جو ہے وہ اچھے سے کر سکے پنڈے جی یہ تلوار کس کام آئے گی تلوار راجاؤں کو جد بھکر نہیں تو ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تلوار جو ہے وہ راجاؤں کے لیے یہاں پر لائے گئی ہے تو تو اب میں آپ کو اس کے بعد کیوں کہ یہاں تک جو ہے وہ سسٹم میں نے آپ کو پورا بتا دیا اب کچھ لوگ اور بھی ہیں میں ان سے بھی بات چیت کروں گا لیکن اس سے پہلے پھر آپ کو دشارہ گروڑ کی طرف لے چلیں گے کہ وہاں پر دشارہ اور راون کی تیاریاں کس طریقے سے ہو رہی ہیں وہ سب دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے اور آپ جڑے رہیے میرے ساتھ